ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی رہائی کے لیے گرشتہ کئی دنوں سے سینیٹر مشتاق حیمت یہاں موجود ہیں نیوارک امریکہ میں اس وقت وہ نیوارک میں موجود ہیں اور اس کے حوالے سے کیا پروگرس ہوئی ہے ڈاکٹر آفیہ صدیقی نے کن کے لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں اس کے علاوہ جو امریکہ کے دو معروف نامور خطیب اور سوشل ورکر جو انوال ہوئے ہیں اس میں ڈاکٹر یاسر قاضی اور امر سلمان وہ اس حوالے سے کیا پروگرس ہوئی ہے ہم جانتے ہیں مستانگل صاحب کیا پروگرس سمجھتے ہیں کیا ہوئی ہے اس حوالے سے اس سے بڑی بریک تھو تو یہ ہے کہ بیس سالوں میں پہلی مرتبہ ان کی بہن سے ان سے ملاقات ہوئی ہے اور یہ ملاقاتیں تین دن ہوئی ہیں اور دھائی گھنٹے تین گھنٹے کی ایک دن کی ملاقات رہی ہے اسی طرح ان کا جو وکیل ہے کلایف سمیت ان کی بھی آفٹر نون میں روزانہ تین دن ایک گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے تو یہ بہت بڑے بریک تھو ہے پہلی مرتبہ بیس سالوں کے اندر ان سے وہ ملاقات ہو رہی ہے دوسرا یہ ہے کہ اب جس طرح پاکستان میں مسئلہ ہائی لائٹ ہوا جس طرح امریکہ میں یہ ہائی لائٹ ہوا امریکن مسلم اٹھے ہیں امریکن مسلم کے اندر بیداری ہے ڈاکٹر یاسر قاضی کے مسجد میں بہت بڑا پروگرام ہوا عمر سلیمان کی مسجد میں بہت بڑا پروگرام جمعے کے دن ہوا اور سب جو امریکن مسلم ہیں مرد و خواتین وہ کہتے ہیں کہ ہم ہر قسم کا تعاون کریں گے اپنی بہن ڈاکٹر آفیا کو رہا کرائیں گے وہ بہت مسلم خاتون ہیں اس کے جو کیسے اس میں فیکشن ہے فیکٹس نہیں ہیں اس کے اندر وہ کولیٹرل ڈیمج جو تھا وارانٹیر کا اس کا شکار ہوئی ہے ایک پاکستانی ہے اور اس وقت وہ صحت کے حوالے سے بھی بیمار ہیں نفسیاتی حوالے سے بھی ایک بہت شدید قسم کی ٹینشن اور دباؤ کے اندر ہیں وہ بہت تکلیف سے انہوں نے بیس سال گزارے ہیں بیس سال سے انہیں اپنے بچوں کو نہیں دیکھا ایک ماں کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انہیں اپنے بچوں سے علاہدہ کیا جائے چوٹے چوٹے ہیر خوار بچے اب ڈاکٹر بن گئے ہیں انہیں اپنے بچوں کو نہیں دیکھا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا بریکٹرو ہے پاکستان میں جو بیداری ہے امریکن مسلم میں جو بیداری ہے اب ہمیں ہوت نظر آ رہا ہے ہمیں روشدی نظر آ رہی ہے ہم پاکستان کی حکومت سے کہتے ہیں کہ بلکل یہ وقت ہے وہ ریاستی سطح پر حکومتی سطح پر مملکتی سطح پر یو ایس ایڈمنسٹریشن کے ساتھ یہ معاملہ اٹھائیں مجھے یقین ہے کہ اگر حکومت پاکستان یو ایس ایڈمنسٹریشن کے ساتھ یہ مسئلہ اٹھائے گی ایک نہیں کئی صورتیں ہیں کہ ڈاکٹر آفیہ رہا ہو سکتی ہے اور سالوں میں نہیں ہفتوں اور دنوں کے اندر وہ ڈاکٹر آفیہ جو ہے وہ رہا ہو سکتی ہے لیکن اس کے لئے حکومت کو مدعی بننا پڑے گا اس پہ جذبات اپنی طرف ہوتے ہیں دارے میں ہر ایک کے جذبات ہوتے ہیں لیکن قانونی صورتحال کیا نکل سکتی ہے کیا صرف معافی کی آپ نے اس پہ وکیلوں سے بات کی دیکھیں چار صورتیں ہیں کمپنشنیٹ گراؤنڈ پر ریلیف اینڈ ریلیز ہیں کلمنسی پیٹیشن ہیں اس کے ساتھ ساتھ ریویو آف دی ججمنٹ ہیں اور چھوتی چیز جو ہے وہ سویف آف دا انٹرسٹ ہے کہ ریاستیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتی ہیں مختلف امور میں اس کی بنیاد پہ اس لیور کو استعمال کرتے ہوئے ڈاکٹر آفیہ کو جیسے ماضی میں دوہا پیس ڈیل ہوا یو ایس ویڈرال ہوا یا اور بہت سی ایسے ایونٹس آئے تھے واقعات آئے تھے اس میں یہ ہو سکتا تھا تو اس میں ڈاکٹر آفیہ کو اگر آپ ترجیح میں رکھیں گے اور حکومت مدعی بنے گی تو روزانہ کی بنیاد پہ اسی چیزیں آ سکتی ہے کہ اس کو لیور کے دور پہ استعمال کرتے ہوئے آپ ڈاکٹر آفیہ کو رہا کر سکتے ہیں اور میں نے اس کیلئے اب تحریک شروع کی ہے آفیہ رہا کرو مسنگ پرسن بازیاب کرو تحریک دس لاکھ نوجوانوں کو میں اس میں آن لائن ریجسٹر کر رہا ہوں اور یہ جو بیداری ہے اس میں علماء کا خطبہ کا نوجوانوں کا مرد و خواتین کا طلبہ کا اور یوٹیوبرز کا سوشل میڈیا ایکٹیویس کا بہت بڑا بنیادی کردار ہے میں ان سب سے کہتا ہوں کہ اس وقت تک ہم نے اس تحریک کو جاری رکھنا ہے جب تک ڈاکٹر آفیہ رہا ہو کے پاکستان نہیں آ جاتی اور جب تک تمام مسنگ پرسنز ازلا پتہ افراد بازیاب ہوگے اپنے گھروں کو نہیں پہنچ جاتے بہت شکریہ تینکیو